پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا اب ہے دوسرے مرحلے کے باری دوسرے مرحلے میں ملک بھر کے میڈل سکولز ایس او پیس کے مطابق ہال دیے گئے ہیں چھٹی سے آٹھویں جماعت کی کلاسے آج سے شروع کر دی جائیں گی جبکہ اسکول کھلنے سے لاکھوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے جی ہاں آدھے بچے ایک روز اور آدھے اگلے روز سکول آئیں گے طلبہ کا ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد سکول داخلے کی اجازت ہوگی طلبہ کا ہیلتھ ریکارڈ روزانہ کی بنیاد پر مرتب کیا جائے گا بچوں کے ماں بین تین فٹ کا فاصلہ بھی قائم رکھا جائے گا صوبہ بھر میں پچیس ہزار کرونا ٹیس کیے جا چکے ہیں وزیر تعلیم مرادراز کی جانب سے کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ صرف پچاس اصافتہ طلبہ میں کرونا کی تزدیق ہوئی ہے تیس ستمبر سے پرائمری سکول کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے وفاقی حکومت کی مشاورت سے ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا مرادراز کی جانب سے بتایا گیا ایس اوپیس کی خلاف ورزی اور کرونا کیس مصبت آنے پر سکول بند کر دیا جائے گا یہ بھی واسعہ کر دیا گیا صوبہ وزیر تعلیم مرادراز کی جانب سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایس اوپیس کی خلاف ورزی اور کرونا کیس سامنے آنے پر سکول کو بند کر دیا جائے گا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اکمل سومرو نے اکمل سومرو بتائے گا آج دوسرے مرحلے میں سکول کھولنے جا رکھیں ہیں ایس اوپیس پر کس حد تک عمل درامت کو یقینی بنایا جا رکھا ہے جی اس حوالے سے ایک تو اہم ترین بات یہ ہے کیونکہ تعلیمی دارے پندرہ ستمبر سے ہی کھل گئے تھے اس لیے تعلیمی داروں کے سربراہان اسادزہ کو یہ معلوم ہے کہ کس طرح سے ایس اوپیس پر عمل درامت کرانا ہے آج سے بقیرہ طور پر چھٹی ساتویں اور آٹھویں جماعت کے جو طلبہ ہیں ان کو بھی سکول آنے کی جاعت دے دی گئی ہے میں اس وقت گورنمنٹ اقبال ہائی سکول گڑی شہو میں موجود ہوں یہاں پر جو آٹھویں جماعت کے طلبہ ہیں وہ اپنی کلاسز لے رہے ہیں جو ایس اوپیس ہیں اس کے مطابق آدھے طلبہ جو کلاس کے ہیں وہ آج پہلے دن آئے ہیں اور جو باقی آدھے کلاس کے طلبہ ہیں وہ اگلے روز یعنی کل آئیں گے اس طرح سے یہ ایک ہفتہ پوری کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا یہاں پر طالب علم جو چھ مہینے بعد سکول میں آئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اچھا ایک تو یہ بتائیے کہ چھ مہینے آپ گھر رہے سکول سے دور رہے تو پڑھائی سے دور رہنے کی وجہ سے آپ کے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بھی رکا آپ واپس آئے ہیں تو خوش ہیں یا بھی پریشانی ہے کوئی کافی زیادہ ہم خوش ہیں چھ مہا بعد سکول کھلے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں سکول کھلے ہیں بے اچانی سے انتظار تھا ہمیں سکول کھلے ہیں تو آج سکول کھلے ہیں تو آج ہم بہت خوش ہیں تو آج سر وغیرہ پڑھا رہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے بہت اور پر کنوں سے انتظار تھا سکول کھلے ہیں کرونا سے کرونا سے ڈر تو نہیں لگ رہا کہ آپ سکول آئے ہیں اور کرونا بھی ہے اس حوالے سے یہ بالکل یہ ہے تو اپنی احتیاط ہے ماسٹ پہن کے آنا یہ گھر سے ہی ہم نے اپنے آپ کو ازمائیہ ہو تھا کہ گھر سے ہی ماسٹ پہن کے آنا یہ تو ہے تھا اچھا آپ کیا کہیں گے کہ یہ یہ بالکل نیا روٹین ہے اس سے پہلے آپ سکول میں پڑھتے رہے تو اس بات کی پابندی نہیں تھی کہ ماسٹ پہننے ہیں اور دیگر احتیاطی زیادہ بھی اختیار کرنی ہے تو ماسٹ پہن کر کلاس پڑھنا اس سے کوئی دکت تو نہیں ہو نہیں یہ بالکل ہمارے احتیاط کے لیے یہ ہماری صحت اور باقی لوگوں کے صحت کے لیے ہم اپنے پڑھائی جاری رکھیں گے انشاءاللہ آنے والی امتحان کے لیے ہم زیادہ زیادہ میند کریں گے اور اپنے والدین کا اور رسوازہ کا سار روشن کریں گے نام تو کتنی خوشی ہے واپس کلاس روم میں آ کر کلاس پڑھنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ خوشی ہے کیونکہ چھے بہنے کے بعد سکول کھلا ہے بے شکت ہورا یہ ایسے پیچ کے متعلق ہے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑے پوزیٹیف سائن ہے کہ تالیب علم خود جو ہے وہ سکول آنے کے لیے بے تاب تھے بے چین تھے اور آج بقیرہ طور پر وہ اپنی کلاسز لے رہے ہیں یہ کلاسز جو ہے چھٹی ساتھویں آٹھویں جماعت کے لیے آج سے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے مل سومبرو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں شادمان میں جنید ریاس ان سے بھی بات کریں گے جنید بتائے گا چھٹی سے آٹھویں جماعت کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے آپ کہاں موجود ہیں بتائیے گا جی سکمہ سٹیپنگ سٹون سکول میں موجود ہوں جہاں پر آج سے چھٹی ساتھویں اور آٹھویں جماعت کو بھی جو ہے وہ مدو کر لیا اور کلاسز کا بھی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا جس کے بعد نومی اور دسویں جماعت سے اوپر جو ہے وہ کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا اس سے قابل آپ جو ہے چھٹی ساتھویں اور آٹھویں کلاسز کو بھی جو ہے بلا کر تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا اور یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے کہ بچے جو ہیں اب چھوٹی کلاسز کے بھی آنا شروع ہو گئے اور ٹوٹل پچیس ہزار کے قریب جو ہیں ابھی تک رینڈم ٹیسٹنگ جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے کی جات سکی ہے جن میں سے صرف اور صرف پچاس کیسز پورے پنجاب بھر میں جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اس حوالے سے سبائی وزیر تعلیم راد راز کا بھی کہنا تھا کہ ابھی کیسز کی تعداد اتنی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں پر کرونا کیس مصبت آئے گا اس سکول کو بند کر دیا جائے گا اور دوسری جانب جو سکولوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے اسو پیس کے حوالے سے اس میں یہ کہا گیا کہ ماسک جو ہے وہ بچوں نے لگا کر رکھنا ہے تین فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے لیکن جو سیکٹری سکول کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کلاس روم کے کھڑکیاں اور دروازے کیونکہ سفوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کلاس روم میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھنے ہیں تاکہ کمروں کو ہوادار بنایا جا سکے اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ جب بچے ماسک لگا کر رکھتے ہیں تو سفوکیشن کو کم کرنے کے لیے بچوں کو چہل قدمی کی بھی جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ وہ کلاس روم ٹیچر سے جو ہے وہ اجازت لے کر اپنے سہن میں یا پلیگرانڈ میں جو ہے پندرہ سے بیس منٹ جو ہیں وہ واک کریں بغیر ماسک کے تو اس حوالے سے دھمام ایسو پیس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت بھی کروایا جا رہا ہے اور سکولوں کو خاص طور پر یہ ہدایت جاری کی گئی کہ بچوں کو جو ہے وہ کھلا محول بھی جو ہے وہ فراہم کیا جائے تاکہ انہیں سانس کی بیماریوں سے بچایا جا سکے اور اس حوالے سے کمروں کو ہوادار بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو چہل قدمی کی بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر ہدایت کی گئی اور اس حوالے سے خصوصی طور پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے اور تعلیمی سرگرمیاں کا ایک دفعہ سے پھر سے آغاز ہونے کی وجہ سے جو ہے جو چھٹی سے آٹھویں جماعت کے لاکھوں بچے ہیں ان کو جو ہے وہ سکول آنے کا موقع ملے گا اور وہ گھر بیٹھ بیٹھ کر جو ہے وہ تنگ آ چکے تھے اور تعلیمی سرگرمیاں جو ان کو کورس دیا گیا تھا جو ہے وہ والدین اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں ہو پا رہی تھی اور بچے بھی جو ہیں وہ کتابیں جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے تھے اب سمارٹ کورس جو ہے وہ جاری تو چھنے دو پرشان تھے بچے بھی کہ سکول کب کھلیں گے والدین بھی پرشان تھے کہ کب سے کلاسز کا آغاز ہوگا آپ ہمیں تفصیلات سا کر رہے تھے اکمل صومرہ ہمیں تفصیلات سا کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ چھٹی سے آٹھ پی جمعہ کی کلاسز آگ سے شروع کر دی گئی ہے دوسرے محیم لے میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے والدین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ابھی وارث خاتم نہیں ہوا کرونا کیسز بڑھ رہی ہیں پہلے مرحلے میں جو بچے سکول گئے وہ کرونا کا شیکار ہوئے